بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امیت کے ساتھ کے آپ سب اللہ خارفیت سنگے آج کی ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتے ہیں میں خورانہ صدری اور آج پھر سے سیم شلو آرکمیز کے ساتھ دوسرا ویلوگ میرا شروع ہو گئے ان کے ڈی ٹو شروع ہو گئے کافی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو مانتا کیسے شیئر کر رہے نہیں ہو ابھی جو آب چلتے ہیں باہر آج جو موسم سننے میں آرہا ہے کہ بہت خوشکو آرہا ہے کل جو بارش گزری سارا دن اور صبح بھی بارش ہوئی ہے لیکن ابھی بتا رہے ہیں کہ باہر بارش گزری جو تھنگی ہوئی ہے بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑی تھنڈی ہوا چل رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ابھی دھوپ نہیں نکلی ہے اس لئے تھنڈ جو تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ خوشک تھنڈ نہیں ہے اس لئے زیادہ جو ایفیکٹ نہیں کر رہی لیکن ہاں باہر جائیں گے تو پھر ہی پتا لگے یہ تو وہ باتیں تھی جو لوگ بتا رہے ہیں تو ہم خود باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں پیشن کو یہ کہہ رہی تھی موسم جو واقعی ایک دیکھلی ہوا جو بہت تیز چل رہی ہے سلیک سے جو انداتا ہو رہا اور ہوا جو تھنڈی ہے اور نمی نمی جو تو ہے کیونکہ بارش ہوئی بھی ہے ہر سائیڈ پر لیکن نہیں ہے کہ آج جو موسم ہے انجوائے کرنے والا جس لئے آج ہم اس نکر پر پہلے جائیں گے اس کے پاس کمریں گنا جائیں گے پھر برڈز کے حالات ہو رہا دیکھیں گے آسیم ایسا بتا رہا تھا کہ اس نے چکر لگایا تو اس نے کچھ امی جو سیٹ کر دی ہوں گی باکہ خود بھی جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چینجنگ ہوئی بھی ہے موسم جو ماشاءاللہ بہت ہی صاف اور کلیئر ہوا ہے بہت مزیدار موسم ہوا بھی جو چل رہی ہے لیکن یہ کہ موسم آج اتنا ہے کہ ہوا جو چل رہی ہے لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ نہیں ہے اور انجوائے کرنے والا موسم آج چیک کریں موسیقی سورج بھی جو بادلوں میں سے چانچان دو کر رہا ہے حب سوک کہ دھوپ جا وہ نکل آئے گی لیکن یہ کہ بھی بادل کافی زیادہ ہیں ابھی بھی تو میں بھی ٹائم تھوڑے زیادہ لگ جائے اس سیڈ پہ جو بادل ہیں سو ہے لیکن یہ والی سیڈ پہ بھی تھوڑے بہت بادل ہیں اور اس سائیڈ پہ جائے تھوڑے زیادہ بادل ہیں مجھے ہمارے اوپر ان کے تھوڑے زیادہ بادل ہیں سورج جو الحمدللہ تھوڑا بوت نکل آئے باہے ان کی دھوپ جو ٹھیک ہو گیا اور سامنے جو فیس پہ سورج آ رہا ہے اور اچھا خاصا جو شائن میں سورج اور کچھ کمینٹس جو کافی مطلب کہ آ رہے ہیں ان میں سے کچھ دعائیں تھی تو آپ سب کو بہت شکریہ اور ایک کمینٹس جو مجھے کافی اچھا لگا کہ انہوں نے بھی جو چیز مینچن کی کہ میں جو ہے وہ مطلب ریلیسٹک ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں جتنا بھی ریال ہو رہا ہوتا ہے اور ایکشلی بھی ایسے ہی میں نے پہلے بھی جو ایک بر بتایا تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی تھوڑے سی ڈیمانڈ ہوتے ہیں کہ ہٹ کے ہٹ کے ہٹ کے ہٹ کے تو یار آپ اس سیچیشن کا جو ہے میں ہٹ کے تو نہیں کر سکتا ہاں اگر بلکل حالات نارمل ہوتے ہیں ہنڈر پرسن تک پھر جاوو میں ضرور ہٹ کے کرتا آپ میری پیویس ویڈیو چیک کر رہے ہیں ان میں جاوو آپ کو کافی ہٹ ہٹ کے چیزیں جاوو انشاءاللہ ملیں گی ہم نے پیدل جاوو ٹرائیول کیا کشمیر تک وہ ویڈیو ملے گی آپ کو بائسیکل پر بھائیز میں لوگ یہ سوری اب موڈ سیکل پر ہم لوگ ایک ہنج راپاس تک اس کے علاوہ اور کافی سارے رائیڈ سے ہوں اور ایک رائیڈ جاوو آخری والی جو میں نے کی تھی ایکسیڈنٹ سے کچھ دن پہلے اس کی ویڈیو ساری کمپلیٹ نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جاوو ایسا کچھ شیدول بنایا جائے کہ میں جاوو ایسا کچھ شیدول بنایا جائے اس دیٹا تک دوبارہ سے کیونکہ دیٹا جاوو لیپٹاپ میں ہے اس لئے وہ جو دیٹا وہ انشاءاللہ ہم ایکسیس کر کے کوشش کرتا ہوں کہ وہ والی ویڈیو بھی جاوو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرو کافی مزے کے سینس تو اس میں کافی کچھ مزے مزے کا تھا شاپ آرٹی بھی جاوو خوب انجوائے کر رہی ہے کیونکہ سورج جاوو کافی دنوں بعد ہی نکلا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیئے ہیں سورج میں جاوو پل پل تبدیلیں آرہی ہیں کبھی جاوو آگے بادل آجاتے ہیں جب بادل آتے ہیں تو ہوا جاوو شدید واری تھنڈی لگتے ہیں جب بادل سائٹ پہ جاتے ہیں تو سورج کی جو روشنی ہے وہ بہت ہی مزے دار لگتے ہیں گرم گرم بچے جاوو خوب انجوائے کر رہے ہیں دھوپ کی وجہ سے شاید لیکن دھوپ جاوو روکی نہیں رہی ہے ہمارے ادھر بھی جاوو پولز بنے ہوئے ہیں پولز چھوٹے چھوٹے اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھی اب چلتے ہیں کیج کی طرف کیونکہ کیج کے لئے جاوو باہر نکلا تھا میں سپیشلی تو کیج کے پاس اچھکر لگا کہتا ہے اس کے بعد اگر دھوپ نکلی تو کچھ ٹائم باہر روکیں گے میں تو پھر جاوو گھر میں جا کے بیٹھیں گے کیج میں جاوو پہنچی ہے لیکن ابھی تک ایک پرشانی والی بات جاوو مجھے لگ رہی ہے پتہ نہیں پرشانی والی بات ایک خوشی والی بات ہے وہ تو دیکھ پتہ لگ گئے کہ آنے والا واقت ہی بتا سکتا ہے تو بات کچھ ایسے ہے کہ ہمارے پاس جو برڈ غائب تھا وہ ابھی تیت نہیں نظر آیا آج بھی نہیں نظر آیا آسم صاحب نے جب پالک بیرا بگھیر دی ہے اور گھاس پھوز بھی جا وہ اس کے لئے ڈالا ہے وہ کارنر کے جو آپ کو تھوڑا براؤن براؤن سا نظر آ رہا ہے وہ بسیکلی گھاس ہے جس میں کافی قسم کا گھاس اور جڑی بوٹیں ہیں اس طرح کی وہ اللہ کے وہاں پر رکھی تھی جو یہ والے برڈز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں بجیز اسٹریلین برڈز اسٹریلین پیراڈکس سے بولتے ہیں تو یہ والے جو ہوتے ہیں ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے یہ کوئی بھی چیز ہے وہ اس طرح سے نہیں رکھتے ہیں ایسا چندوں کے لئے یا ان کو نیچے گرمائش کرنے کے لئے لیکن پھر بھی جو ہم نے رکھ دیا تھا اگر یہ رکھتے بھی تو اپنا جو کریں جو کریں جو ان کو صحیح لگے اور اس کے علاوہ کافی کمینٹس بھی آ رہے ہیں اسٹریلین رکھتے ہیں اور یہ بھی نہیں یہ قریب ہے ہم نے اسٹارٹ میں رکھا تو شاید آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کیا اور مجھے بھی جو مینچن کرنا ذہن میں نہیں رہا کیج کی بھی جو صفائی کرنے والی ہوگی بھی ہے کچھ تو برڈز کی وجہ سے گند پڑا اور کچھ جو ہم نے وہ غاز خوز رکھا اسٹریلین پڑا اور اندر جانے سے منا کیا تھا بچوں کی صفائی بھی جو وہ نہیں ہو سکی تو آج جو اس کی کیج کی ہم صفائی بھی انشاءاللہ بچوں سے پڑا کرواتے ہیں ایک کمینٹ جو مجھے ایوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ برڈز کی وجہ سے میری ویڈیو بورنگ ہوتی جا رہی ہے تو اگر صحیح بتاؤں ہوں تو یہ ہی ہے کہ شاید برڈز کی وجہ سے میری ویڈیو توڑی ریگلور ہی ہے وگر نہ میں جب ویڈیو بنانا کریں سکپ کر چکا تھا لیکن یہ برڈز کی وجہ سے مجھے رزانہ جو ایدر بھی آنا پڑتا ہے اور مطلب ایک سے برڈز کی طرف میں لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے جا رہا ہوں میں کافی ٹائم سے ہی بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی نوٹس کر رہا ہوں کہ دانیں جا رہا کم ہیں یا شاید گیلے گیلے ہوئے ہیں میرے حال اندر جا کے دانیں دیکھتے ہیں اگر تو گیلے ہیں تو پھر ان کو چینج کر دیں گا تو برڈز کو جا رہا کھانے کے لیے مطلب اچھا دانہ دے دیتے ہیں ویسے میں ویٹ کر رہا تھا کہ آسیم آتا تو پھر اس سے میں ڈلواتا ہوں لیکن ایک آسیم پتا نہیں کب ہے کب نہیں تو اس لئے میں خود ہی جاتا ہوں دانیں پکڑ کے انشاءاللہ ڈالتے ہیں جا کے انہیں پنجرے کے درکھے ہوتے ہیں اس میں سے نکال کے میں نے ادھر جا رہا مطلب ہنگ کر دیں ان کو کیونکہ میرے سے جا رہا اٹھانا ذرا مشکل ہوتا ہے ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے بندہ اس کو جا رہا کیسے اٹھائے اب ذرا چلتے ہیں اندر کو پہلے جی کنڈی کھول لی کھل جا سم سم زیادہ آگے نہیں جانا اور لاکھ بھی جا رہا آرجی سا لگا لیتے ہیں ابھی کیونکہ کچھ ٹائم بعد جا رہا باہر نہیں کر جانا یہ رہا ان کا دانہ دانہ ویسے تو کافی ہے میرے خالے لیکن نہیں ہے کہ شایدہ بچ جا رہا کچھ خاص نہیں گیا چوٹے دانہ بچ گیا بڑے بڑے انہوں نے جا رہا کھا لیا اب ذرا باجرہ جائے دانہ بچ گیا دانہ بچ گری بھر دیا اور اب دانہ بچ گیا خوب صحفت لگ رہا ہے خوب صحفت لگ رہا ہے ایک بڑ جا رہا بھی تک نہیں ملا بڑ جا رہا خوب انجوائے کر رہا ہے اور صفائی جا رہا کر لیا ہے گھاس جا رہا سٹیل درخ دیا ہے پتے وغیرہ بھی ان کے سبزل تھا پالکسی اس میں ہوتا ہے آئرین وغیرہ اسے کی چیزوں تھیں وہ بھی درخ دیا دانہ جا رہا ہوا بھی کنفرم ہو گیا ایک چیز جا ہے وہ آج ملی ہے اور دیکھ کے تو اپسوس بھی ہو گا ہے کہ چیک کریں آگیا یہ کبرڈ کا اور میرا خیال ہے کہ جو پہلے والے انڈے تھے ان میں سے جا ہے وہ اس نے گرا دیا خیر رب بی جی اس کو باہر پھینک دیتے ہیں کیونکہ یہ جا ہے ویسٹ ہو گئے ہم بھی جا ہے وہ آپ چلتے ہیں دوسرے والے گھر میں وہاں پہ جا کے تھوڑے ریسٹرس کرتے ہیں کیونکہ تھنڈ جا ہے وہ تھوڑے زیادہ ہی ہے اور مجھے تھنڈ لگ رہی ہے اسم جا ہے وہ سٹیل تھنڈا ہے اور ہوا جا ہے وہ بھی بہت تیز جار رہی ہے چیک کریں ہر سائٹ پہ جا ہے وہ ہوا لگ رہی ہے آج اور آسمان پہ بھی جا ہے وہ بادلے بچھائے ہوئے ہیں موو کر رہے ہیں بادل ہوا پسوں کے برس کی ختم ہو جائیں گے اور کل جا ہے وہ امید ہے دھوپچھی نکلے گی اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ان کے اس طرح کی سیچویشن جب ہوتی ہے ان کے بارش ہونے کے بعد موسم جا ہے وہ تبدیلی کی طرف آ جاتا ہے اور اب میرا خیال ہے کہ موسم جا ہے آج سائز تب تیمبریشن لو ہونا شروع ہو گیا ابھی جا ہے اس کی پیک چر رہی ہے لیکن دے بے دے جا ہے انشاءالا لو ہوگا تُجھے کون ہے بھائی تُجھے کون ہے بھائی کون ہے اچھے ماں آگئی میں ہجتے لیٹا وائے تھا اور کمبل اوپر لے کر کیونکہ تھنڈ جب ہوا کافی زیادہ ہے تو مہترما آگئے تو کمبل کو چلا بھی کھنچ رہی تھی اچھد 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 موسیقی